بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر حسان ہے آپ لوگوں کا جو پی اے آر سی کا ٹیسٹ ہے پاکستان اگری کلچر ریسرچ کونسل اس کے اندر جو سبجیکٹ ڈی وی ایم میں سے پیپر آنے ڈاکٹر رویٹنی میڈیسن میں سے تو وہ ایک واسٹ فیلڈ ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ ہم لوگوں نے ڈگری کے دوران مور دن سیونٹی سبجیکٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ لوگوں کا پیپر ہونے تو وہ بھی ایک ورائٹی ہے جس کے اندر سے وہ آپ لوگوں سے کوئیسٹن پوچھ سکتا ہے جن لوگوں نے تو ایس او کی سیٹ پر اپلائی کی ہے سائنٹیفک افیسر کی موسٹ پروبیبلی ان کا انہی کے ایم فیل والے سبجیکٹ سے پیپر آئے گا لیکن پچھلی جو رہی ہیں اگر ہم جو روایہ دیکھ لیں پچھلی پی آر سی کی تو اگر کسی کا ایم فیل پیثالوجی میں آئے نا تو لازٹ ٹائم انہوں نے اس سے ایم فیل جو ہے میڈیسن کا بھی پیپر لے گیا تھا وہ لیکن وجہ یہ تھی کہ پچھلی دفعہ ڈی وی ایم والے ایس او ای ایس او دونوں پر اپلائی کر سکتے تھے اس دفعہ انہوں نے سپیسیفک کر دیئے ہیں سبجیکٹ تو نائنٹی پرسنٹ یہی چانسز ہیں کہ جو تو ہیں جی ایس او کی سیٹ والے ان کا تو ان کے سبجیکٹ میں سے ہی پیپر ہوگا کچھ ظاہری بات ہے ڈی وی ایم ڈگری بیسیک ڈگری ہے تو اس کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ وہ پوچھے گا جب آپ کے ساتھ سبجیکٹ کے ساتھ جڑے گا اور جو ای ایس او والے ہیں ان کا پیپر جو ہے وہ ڈی وی ایم میں سے اوورال ہون ہے اب آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈی موٹیویٹڈ ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ کون سی فائلیں پڑے کتنی پڑے ان کو تیار کس طرح سے کریں تو اس کے بارے میں دیکھیں ڈی موٹیویٹڈ ہو رہے ہیں جو ایم سی کیوز کے سورسز ہیں ان کو سلو سلو پڑھنا سٹارٹ کریں گے شروع میں چیزیں مشکل ہوتی ہیں زیاری بات ہے ہمیں جو ڈگریز کیے عرصہ ہو گیا ہے جابز بڑے عرصے بعد آئیں گے تو جو ڈگری کی بھی ہوتی ہے ہم نے اور جو پیپر ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے پہلے ہنڈر مارکس کا ایک پیپر آپ کو پاس کرنا ہے وہ آگیا آپ کی ویٹنیو فیسر کی سیٹ آجائے چاہے وہ آپ کی یہ پی آر سی کی سیٹ منسٹری آب ڈیفنس میں بھی ویو کی سیٹیں آتی ہیں تو سیٹس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ تو پیپر پاس کرنا ہے آپ نے پہلے ایک ہنڈر مارکس کا وہاں پہ جا کے آپ کا ایم فیل پی ایچ ڈی یا آپ کے کوئی گریڈز یا کمیونکیشن سکل کامز آنی ہے دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز اس حوالے سے ڈی موٹیویٹ نہ ہوں کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر لیڈی فکس رہے ہیں جو پہلے کنٹریکٹ والے ہیں انہوں نے بھرتی ہو جانا ہے دیکھئے واضح ایکزمپل پچھلے سال کی بھی موجود ہیں جنہوں نے وہاں کنٹریکٹ پہ جاب کر رہے تھے ٹیسٹ پاس نہیں ہوا وہ انٹرویو میں نہیں گئے ہاں انٹرویو میں پچھلی دفعہ بہت زیادہ یہ ایک جو تھا وہ پایا جاتا تھا انسر لیکن لازمی ایسا نہیں ہوا بعض ایسے ایسے لوگ بھی وہاں سالیکٹ نہیں ہوئے جو لوگ وہاں آر لیڈی کام کر رہے ہیں اور بڑے کوئی قریبی جانے والے ہیں سیٹوں میں یہ چیز آپ اگر سوچ لیں گے نا کہ ہم نے اس سیٹ پہ جو ہے اپلائی کیا یہ تو آر لیڈی فکسڈ ہے اور کرپشن ہے تو آپ کبھی بھی سیلیکٹ ہوئی نہیں سکتے آل دو کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں ان چیزوں سے ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے ان باتوں کو لیکن ہمارے پاس اور کوئی کیا اپشن ہے گروپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جی آر لیڈی فکسڈ ٹھیک ہے ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی تو پھر بھئی اپلائی نہ کریں جائیں نہ ٹیسٹ دینے اگر آپ نے بیسے جاننا ہے اور لوگ سیلیکٹ ہو بھی جاتے ہیں بیچ میں سے جو پٹنچل والے ہوتے ہیں پچھلے سال بھی ہوئے ہیں اس سال بھی آپ دیکھیں گے سیلیکشنز ہوں گی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں گی باقی جو ہے دیکھیں لیکچر آر کی جوبز آتی ہیں یونیورسٹری میں کتنے سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور لیکچر آر والی جوب کا تو آپ کو سیدھا سیدھا پتا ہے جس بھی یونیورسٹری میں آتی ہے جو سینڈی کے ممبر ہوتے ہیں چار پانچ انہوں نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہاں بھی تو اپلائی کرتے ہیں نا ہمارے پاس پھر اسی ٹیس کے تھو آپ لوگوں کی جو تیاری ہے وہ ویٹنیو فیسر کے اگزام کی تیاری بھی ہو جاتی ہے ادر وائز تو ہم مطلب اس کی تیاری کے طرف جاتے ہی نہیں جب سیٹیں آتی ہیں اور سیٹیں آنے کے پندرہ دن کے بعد اگزام ہو جاتا ہے خاص کر پنجاب پبلک سرفس کمیشن کی اگر بات کریں باقی جو آپ کا گلگت پلتستان ہے بلوچستان ہے وہاں کے سنیریو تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے کے پی کے وہاں پہ صرف انٹرویو ہوا تھا لاسٹ ٹائم جو سیٹیں وہاں پہ آئی تھی اور کافی ساری آئی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ڈی موٹیویٹ ہو کے چیزیں مشکل اپنے اوپر تاری کر کے ہم لوگ چیزوں کو تیار نہیں کر پائیں گے آپ اپنے آپ کو جو ہے سیلف موٹیویٹری رکھیں تیاری کریں کسی نہ کسی وے میں پی آر سی میں ویٹنیو فیسر میں منسٹری آف ڈیفنس میں ویڈیو کی جوابز آتی ہیں کہیں انٹرویو کسی پرائیوٹ کمپنی میں وہاں بھی تو انٹرویو آپ نے دینے ہیں وہ آپ لوگوں سے آپ کا بیسک نالیج بیسک سکل پوچھتے ہیں تو بیسک جو ہے آپ کی سٹرونگ ہوئی چاہیے سیمیلرلی میں نے آپ لوگوں کو فائل بھیجی تھی جی ایکس قویسٹنز میں آپ کے اڈریس کروں گا بعد میں فائل بھیجی تھی دیکھئے اس مجھے یاد ہے ویٹنیو فیسر کا پیپر اس میں سے ٹوانٹی قویسٹنز آئے تھے پھر ایک میں نے آپ کو جی آری کی ہنڈر کی دی اس میں سے ایک پیپر میں پانچ چھ ایم سی کیوز اس میں سے آئے پچھلی دفعہ جو پی آر سی کا پیپر ہوا یو اے ایف کی ایک فائل ہے ہنڈر ہزار ایم سی کیوز کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سارا پیپر اس میں سے بن کے آگیا اب کہنے والے تو یہ کہیں گے کہ جی بس جو ہے نا لک چل گئی وہ فائل کے اندر سے پیپر آگیا میری بات سنیں جس نے نہیں پڑا ہوتا نا اس نے وہ فائل بھی نہیں کھولی ہوگی اور جو پڑھنے والا ہوگا نا اس نے ملٹیپل سورسز کو ٹچ کیا ہوگا اب میرے آپ اگزمپل لگائیں کتنے فورسز ہیں آپ کے ڈی وی ایم کے لیے ویٹ سکین ہے برین ٹیزر ہے علمی والوں کی خاجہ والے کی ہے علمی خاجہ والے کی ٹھیک ہے ہماری جو لکھی ویٹ کیپسل وہ ہے آپ کے سامنے بیدار ہے شرما ہے یو اے ایف کے ایم سی کیوز ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اور بنے میں ایم سی کیوز ہیں تو کونسی ایسی فائل ہے جس میں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ والا پیپر اب بن جانا ہے ہم یہ چیز کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو جس بندے جس نے زیادہ فائلیں پڑی ہوں گی زیادہ سورسز پڑے ہوں گے وہ ہی اس دن ایگزائم کے اندر بیٹر پروفارم کر سکتا ہے باقی یہ ہو کہ ایک بند ہے اس نے پڑی ہی صرف ایک فائل اور اسی میں سے پیپر آگیا وہ تو پھر درویش قسم کا بند ہے ملنگ قسم کا بند ہے اس کے اوپر اللہ پاک کا فضل ہے ایسے بندے کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا جس پر اللہ پاک کا فضل ہو اور وہ کوئی ایک آدھے ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ موجزہ ہوتا ہے باقی جو یہ کہتے ہیں کہ فلان فائل اس نے پڑھ لی اور اس میں سے پیپر آگیا اس بندے سے اس کی محنت پوچھئے گا اس نے اس طرح کی دس فائلیں اور بھی پڑی ہوئی ہوں گی تو اب ہمیں یہ چیز تو پتا نہیں ہوتی کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کس فائل میں سے آنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل ڈی وی ایم کی جو بیسکس ہیں جو میجر میجر کنسیپٹ ہیں ان کو کبر کر لینا ہوتا ہے ایک جو ہے اچھے مارجن کے اوپر مجود رہنا ہوتا ہے پیپر کو پرفارم کرنے کے لیے اور ساتھ میں آپ ڈیفرنٹ سورسز پڑھتے ہیں جیسے میں آپ کو فائل پروائیڈ کر رہا ہوں وہ اگر ان میں سے بائے لگ کسی فائل کے اندر سے لگ گیا تکا یو ای ایف کی فائل سے لگ گیا اس کے صرف ہزار ایم سی کیوڈ ہیں کوئی کسی اور فائل سے آپ کا کلک ہو گیا یہ جو میں نے آپ کو فائی فائی ہنڈرڈ والے ایم سی کیوڈز بھیجے یہ بڑی زبردست فائل ہیں اب یہ ایک بھیجی ہے ایک اور بھی بھیجوں گا آپ کو پھر جی آر ای میڈیسن کی ایک فائل ہے اس کے اندر سے اکثر کلک کر جاتے ہیں ایم سی کیوڈز ٹھیک ہے تو ہم نے ملٹیپل سورسز کو بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک بیسک لیول کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے کہ ایسا ایک سنیریو آجا ہے جس میں اس نے کسی فائل کو ٹچ نہیں کیا اور مور دن ٹونٹی سورسز ہیں تو ہماری اتنے اینیبل ہوں کہ ہم اس ایگزیم کو کریک کر سکے سیکنڈلی نمبر پہ یہ چیز دیکھئے گا کہ ابھی آپ لوگوں کو ایم سی کیوڈز میں نے پروائیڈ کیے بیسکلی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان میں سٹڈی کرنا مشکل ہوتا ہے اور آپ میں سے موسٹلی لوگ موسٹلی لوگ کیونکہ جابز پچھلے اتنے عصے میں نہیں آئی جو نیولی گریجوئیٹ ہیں وہ تو ان کے لئے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ جیسی گریجوئیشن کی اور جابز آگی لیکن جو ہم میں سے موسٹلی لوگ ہیں وہ پرانے گریجوئیٹ ہیں اور دو سال سے ویٹنوری کی سیٹیں نہیں آئی لیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ ابھی چیزوں کو ریوائز کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگتی ہیں اسی لئے میں نے ابھی آپ لوگوں کی سپیڈ تھوڑی سی سلو رکھی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں فائل کو جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لیں پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم چیزوں کی جو سپیڈ ہے اور چیزوں کی وہ جو ہے نا اس کو بڑھا دیں گے تو آج کا ہم اپنا ویٹنوری کا بسیکلی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایکسپیکٹی ڈیٹ ٹیسٹ کی دیکھئے یہ بار بار پچھلے لیکچرز میں بھی بار بار یہ چیز ہو گئی میں بتا بتا آپ لوگوں کو تھگ گیا کہ جو ہوتا ہے نا آٹو نومس ادارے وہ باؤنڈ نہیں ہوتے نہ وہ فکس دیڑ دیتے ہیں نہ ان کا کوئی شیڈول ہوتا ہے چاہیں تو وہ آپ سے پندرہ دن بعد ہی ٹیسٹ لے لیں چاہیں تو ایک سال نہ لیں آپ کہیں کیس نہیں کر سکتے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے آٹو نومس ادارے تو آپ ایمیل کا رپلائی بڑی مشکل سے کرتے ہیں کال بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی ایکسپیکٹی ڈیٹ نہیں ہوتی اگر ہاں پچھلے سالوں کا لگا لیں تو پچھلے سالوں میں انہوں نے تقریباً چار چار مہینے بعد ٹیسٹ نہیں ہے لیکن وہ ہوتی تھی سیٹیں آپ کی ٹمپریری بیسیز پہ وہ پروجیکٹ تھے تو اس میں میں آپ کو کوئی فائنل اپنی رائے نہیں دے سکتا کہ پیپر آپ کے کب ہوں گے پندرہ دن میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ چار مہینے تک بھی آپ کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو تھوڑا سا جو ہے ویجیلنٹ رہیں چیزوں کو کور کریں کہ آپ اس طرح بھی پریپیئر رہیں کہ یکدم پیپر آ جائے اس میں پھر ہم اپنی سٹریٹیجی بھی چینج کر لیتے ہوتے ہیں ویٹنیو فیسس کی دوزار بائیس میں میں تیاری کراتا رہا ہوں وہ پیپر پندرہ دن بعد ہی آگے تھے پھر ہم تھوڑی سی سٹریٹیجی اس سے ساپ سے چینج کر لیتے ہیں بریف بریف لیکچرز کا اور بریف بریف جو مین میں میجر فائلیں ہیں ان کو صرف ہم ٹچ کر کے ایکزیم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم جس طرح سیشن چلا رہے ہیں اس کو اسی طرح کانٹینیو رکھیں گے اگر جلدی پیپر کی ڈیٹ آگئی تو اس چیزوں کو اسی طرح موڈیفائی کر لیں گے اور اگر ہمارے پاس ایمپل اماؤنٹ میں ٹائم ہوا تو پھر چیزیں ہماری زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے جو آگے چل کے بھی جب کبھی بھی سیٹیں آپ کی آئیں گی ویٹنیو فیسس کی اس کے علاوہ ویٹنیو فیسس کی منسٹری آف ڈیفنس میں سیٹیں بھی آتی ہیں میرا خیال ہے آپ لوگوں میں سے دو تین ادھر کام بھی کر رہے ہیں جو اس وقت ریجسٹرڈ ہیں بیچ میں تو وہ بھی سیٹیں آتی رہتی ہیں یہ بیسیکلی ریسرچ کی سیٹیں ہیں تو ہر بندے کی جو ایک پریفرنس ہے ریسرچ بیس کے اوپر سائنٹیس نام لگ جاتا ہے دیکھیں نا سائنٹیفک افیسر آپ کا نام کے ساتھ ٹائگ لگ جاتا ہے اچھا ہے تو ہر بندے کی ٹائی ہوتی ہے کہ اس طرف آنے کی وہ کوشش کریں ہم کئی ویٹ نیو فیسر جو پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اس طرف اپلائی کیا ہے جن کا ایمفل وغیر ہے کہ چلیں اگر ایسو کی طرف دعا لگتا ہے تو دعا لگ جائے نا چلیں جی لیکچر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی آج ہمارا لیکچر نمبر سکس ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم وائرل ڈیزیزز کے بارے میں دیکھیں گے اس سے پہلے جو لیکچر نمبر فائف تھا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بیسیکلی وائرس کے بارے میں بتایا تھا وائرس کیا ہوتا ہے نون لیونگ آرگنیزم ہے کس طرح سے نون لیونگ ہے کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے جو ہے پانچ سٹیپ کے اندر وہ اپنا ایکشن کرتا ہے سیل کے اندر داخل ہوتا ہے سیل میں داخل ہونے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے وہ چار طرح کا ایکشن ہوتا ہے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کر دے گا سائٹو سائیڈل ہو جائے گا لیٹنٹ ہو جائے گا چھپ جائے گا پرسسٹنٹ مجود رہے گا یا سیل پرویفریشن کرنا شروع کر دے گا پون کو جینک ہو جائے گا کینسر کازی ہو جائے گا یہ ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا کہ ہوس کے سیل پر قبضہ کیسے کرتا ہے اس کے پانچ سٹیپ ہیں اور پھر اس سیل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کے چار طریقہ کار ہو سکتے ہیں اور ہم نے ڈین اے اور آر این اے وائرسیز کے بارے میں بھی دیکھا کہ کون کون سی ڈزیزز ڈین اے وائرسیز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کون کون سے آر این اے وائرسیز ہیں اور ان کے اندر ڈیفرنسیز کی ہیں آج کے لیکچر میں ہم بسیکلی جو ہے وہ یہ چیزیں ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے آپ میں سے کچھ نیو سٹوڈنٹ بھی ایڈ ہوئے ہیں چلیں وہ اگر انہوں نے ابھی تک ریکارڈڈ لیکچر نہیں سنے تو ان کو ایک دفعہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے سفریم لائنڈ میں شامل ہو جائے ان کو پتا چل جائے کہ چیزوں کو ہم کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں تو جی آج کے لیکچر میں ہم وائرل ڈزیزز کو ڈسکس کریں گے اور ان لینڈ ڈسکس کریں گے اور ان وائرل ڈزیززز کو جن میں سے زیادہ تر اگزیم میں بھی پوچھا جاتا ہے اور وہ ڈزیززز ہماری فیلڈ میں بھی امپورٹنٹ ہے اور کچھ اگزیم میں وہ ہی زیادہ تر پوچھی جاتی ہیں جو فیلڈ کے اندر امپورٹنٹ ون ہوتی ہیں نا ان کو پوچھا جاتا ہے اگزیم کے اندر جس لائک ہم پہلی جو ہے ڈزیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز وہ یہی ہے کہ ہم نے آہ اینیملز کو ایف ایم ڈی فری کرنے اور دوسرا جو ہے گوش کو ہم نے ایکسپورٹ کرنے حالانکہ اس کی ویکٹین بنانا مہنگا کام ہے اور چیزیں مطلب گراؤن ریائلٹیز کچھ ہوتی ہیں اور ہمارے جو مطلب پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی گورمیٹو رگارڈ آہ ارسپیکٹیو آہ پولیٹیکل سیٹس میں بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے لیے واقعی یہ ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے ایف ایم ڈی ڈیزیز کا جس کی وجہ سے ہمارا جو میٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے باہر کی گلف کنٹریز میں نہیں جاتا اور ایسی ایسی کنٹریز جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں میٹ کی ٹھیک ہے اب برازیل جو ہے وہ کرتا ہے ارجنٹائنا جو ہے وہ کرتا ہے آسٹریلیا جو ہے وہ کرتا ہے اور پاکستان بینگے مسلم کنٹری نیوکلئر کنٹری اگر ہمارا گوشت بلکل فری ہو اس میں ایک انٹی بائیوٹک ریزیڈیو نہ ہو دوسرا ایف ایم ڈی کا اٹیک والا وائرسیز وغیرہ کا نہ ہو تو بڑی اچھی ایکسپورٹ مارکٹ ہماری بن سکتی ہے پوٹینچل ہے صحیح تو اور بیسیکلی اس کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سینونیم میں نے آپ کو بتایا تھا بیماری کوئی بھی پڑھنے سے پہلے میڈیسن میں چار چیزیں موسٹ امپورٹنڈ ہیں اس کی نمبر ون کازیٹیو ایجنٹ کس نے وہ ڈیزیز کاز کی نمبر ٹو اس کا کوئی جو ہے ایٹیالو جی وہ کازیٹیو ایجنٹ ہو گیا اور سینونیم ہو گیا دو چیزیں ہو گئی تھرڈ ون اس کا پیتھوگنومک سائنٹ کریکٹر جسٹرک سائنٹ جو اس ڈیزیز کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور نمبر فورت پہ اس کی ڈرگ آف چوائسیز کہ اس کے لیے ہم کیا ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول اختیار کرتے ہیں ڈرگ آف چوائس کیا یہی مین چار چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے میجرلی کور کرنا ہوتا ہے اور ففت ون اس میں ایڈ کر لیجئے گا کلینیکل سائنز میں کچھ سائنز ایسے ہوتے ہیں ابھی ہم آنے مالی ڈیزیز میں دیکھیں گے جیسے کہ ریبیز میں نگری باڈیز ہیں وہ اس کے جا کے اگر ہم پیتھالوجی لیول پہ جائیں تو وہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے نگری باڈیز سیمیلرلی اور بھی بیماریوں میں اس طرح کچھ باڈیز وغیرہ شو ہوتی ہیں وہ ان کے پیتھوگنوں کلینیکل سائنز کے حالے سے ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور ایکزیم کے حالے سے ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آتھا یہ فٹ اینڈ ماؤت دیجیز جو ہے وہ کنٹیجیس ہے کنٹیجیس سے کیا مراد ہوتی ہے بائی کنٹیکٹ وینیریل کونسی ڈیزیز ہوتی ہیں بتائیے گا بائی میٹی اور جو ہے ہاسپیٹل سے ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کونسی ہوتی ہیں جو ہاسپیٹل کی وجہ سے ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں نو سو کومیل یہ سارے پاس پیپلز کے قویشن ہیں جو پاس پیپلز میں آ چکے ہوئے ہیں نو سو کومیل اور ٹرانس بونڈری ڈیزیز جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پھیل جاتی ہیں جی رائٹ تو یہ کنٹیجیس کیا ہے یہ بائی کنٹیکٹ جو ڈیزیز خیالتی ہیں ان کو ہم کنٹیجیس ڈیزیز بولتے ہیں تو یہ کنٹیجیس ڈیز ہے کلوون ہوفڈ انیملز میں ہوتی ہے جن کے کلوون ایک ہوتے ہیں کچھ انیمل وہ سیمپل ہوف والے ہوتے ہیں جیسے فورس ہو گیا ڈنکی ہو گیا میون ہو گیا تو یہ بیماری کلوون ہوفڈ انیملز کی ہے جس میں اگر ہم پارٹیکل اردی بات کر لیں ہماری لیے جو ایمپورٹنس کی اہمیت ہے اس میں لارج نیومینٹ میں کیٹل بف آ جاتی ہے اور آپ کی جو ہیں وہ سمال نیومینٹ جو ہیں اس میں شیپ اینڈ گوٹ آ جاتی ہے موسٹی یہ بیسے جو ہے آپ کیٹل اور بف کو اندر زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے اور اس کے فوٹ اینڈ ماؤوڈ ڈیزیز کیوں کہتے ہیں کیونکہ ویزیکلز بن جاتی ہیں ماؤت اور ہوفز میں اسی وجہ سے اس کو موکھر کی بیماری بولا جاتا ہے ویزیکلز بن جاتی ہیں جو رپچر ہو جاتی ہیں زخم ہو جاتی ہیں اینیمل جو ہے وہ لنگڑا کے چلتا ہے ٹمپریچر اس کا ہائی ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کے اندر اینیمل دوبارہ اپنی پیک پروڈکشن پہ دوبارہ نہیں آ سکتا جس انیمل کو ایک دفعہ موکھر آ گیا وہ جو ہے پیک پروڈکشن پہ اڈر پہ بھی بن سکتے ہیں جی اڈر پہ بھی بن سکتے ہیں اس کے اس کی جو ٹائپس ہیں وہ سیون ٹائپس ہیں سیرالوجیکل ٹائپس اس کی سیون ہے سیرالوجیکل ٹائپس میں اے آ جاتی ہے او آ جاتی ہے سی آ جاتی ہے تین ساؤتھ افریقہ ٹیرٹریز کی ہیں سیٹ ون سیٹ سیٹ تھری ساؤتھ افریقہ ٹیرٹریز اور ایشیا ون یہ کچھ ان کو ایریا وائز بھی نام دے دی جاتے ہیں اس کی جو ڈیفرنٹ سٹریند ہیں اس کو اور جو پاکستان میں پری ویلنٹ ہیں وہ یہ جو ساؤتھ افریقن ٹائپس ہیں ون ٹو تھری درمیان والی وہ نہیں پری ویلنٹ اور اے او سی اور ایشیا ون پاکستان میں عام طور پہ اس کی پائی جاتی ہے اس کی اگر ہم کچھ کلینیکل فائنڈنگز کی بات کر لیں تو اس کی جو موربیڈیٹی ریٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے ایک فارم پہ آگئی موربیڈیٹی ریٹ کی ہم نے ڈیفینیشن پہلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ سکھ ہو جانا ہے انیمل کا تو اس کو ہنڈر پرسنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جس فارم پہ آگئی سارے انیمل ہی سکھ ہوں گے انکوبیشن پیریڈ اس کا دو سے لے کے آٹھ دن تک ہے ان میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انیمل جو ہے وہ سائن نہ شو کرے کچھ دن تک بعد میں اس کو شو کرے دو سے آٹھ دن بعد جو ہے انیمل میں وائرس کے انٹر ہونے کے بعد کے چانسید ہے کہ یہ شو کرے گا اس میں ہوتا کہ وائرس جو ہے بلڈ سٹریم میں آیا وائرس نے ایفیکٹ کیا وائرینیا ہو گیا وائرینیا سے کیا مراد ہے ایمیا سے مراد بلڈ وائرس کا بلڈ میں ہونا وائرینیا کلاتا ہے ٹمپریچر جو ہے وہ ایک سو چار سے ایک سو چھے پہ چلا جاتا ہے پیک ٹمپریچر کے اوپر جو ہے وہ انیمل جاتا ہے ویزیکل دپیر ہو جاتی ہیں اورل میکوزہ میں جس کو ویزیکل سٹوما ٹائٹس بولتے ہیں انٹر ڈیجیٹل سپیسیز میں یہ جو کھو رہی ہیں میں آپ کو آگے چل کے اس کی پکچرز بھی دکھاتا ہوں اڈر پہ جو اس کا ہیوانہ ہے تھان سے اوپر اس کے اوپر بھی لیجنز آ سکتی ہیں اچھا ایک دفعہ اس کا ٹمپریچر اپ جاتا ہے اس کے بعد ٹمپریچر ڈاؤن بھی جاتا ہے اس کے اندر ٹمپریچر ڈاؤن بھی چلے جاتا ہے اور میجر اس کا جو سائن ہے پروفیوز سیلیویشن ہو رہی ہوتی ہے انیمل کو جو ہیں مو سے سلائیوہ نکل رہا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کو لیمنیس ہو جاتی ہے لیمنیس اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے انٹر ڈیجیٹل سپیسز پہ جا کے اس نے جو اس کا ہووز ہیں کھر ہیں اس کے اوپر جا کے ایکٹ کیا تو جس کی وجہ سے انیمل لیکری میٹیڈ ہو جاتا ہے اور مو کے اندر چونکہ دانے نکلے چھالے نکلے جو بعد میں رپچر ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروفیوز سیلیویشن آنا شروع ہو جاتی ہے بروپنگ آف سلیمی روپی سیلیویشن اینڈ پروٹروجن آف ٹرنگ آر آ فیچرز سلیمی روپی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی ٹھک قسم کی گاڑی قسم کی جو ہے وہ سیلیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے زبان بار بھی آ سکتی ہے اینیمل کی اس کی جو ہیں یہ کچھ آ فیچرز ہیں اور لیئن اپیر ہے جنکشن آف ہوف یہ ہو گیا سویر کیسز میں وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ شیڈنگ آف ہوفز بھی ہو سکتی ہے ہوفز جو ہیں وہ شیڈ بھی ہو سکتے ہیں گر سکتے ہیں اتنے خراب ہو جائیں کہ ہوفز جو ہیں وہ بلکل ہی وہ جو کیرٹین ہے ان کی خراب ہو جائے اور جو امپورٹن پوائنٹ سکلنگ کاف یوزلی ڈائی ایز ای ریزلٹ اف مایو کارڈائٹس اینڈ مایو کارڈیل ڈی جنریشن جو دودھ پینے والے بچے ہیں اگر ڈیم کو آئی بیماری اور نیو بورن ہے دودھ پینے والا سکلنگ کاف ہے اس میں مدر کی سکلنگ کی تو نائنٹی پرسنٹ چانسیز میں واقعے فیلڈ میں ایسا ہے بھی کہ جو کاف ہے اس کی دیتھ ہو جاتی ہے دیتھ ہونے کی وجہ کیا ہے مایو کارڈائٹس انفلمیشن آف ہارٹ مسلز مایو میں نے مسل کارڈک میں نے دل کے آئٹس میں نے انفلمیشن دل کے مسلز کی انفلمیشن ہو جانا اور مایو کارڈیل ڈی جنریشن ہو جانا تو اس کو ہارٹ ڈیز کا سائن کہتے ہیں موسٹ رپیٹیڈ ایم سی کیوڈ ہے ہر دوسرے پیپر کے اندر جو ہے وہ یہ ویٹنی فیسر کے آیا ہوتا ہے پوس ایفرم ڈی کمپلیکسز میں کیا ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ اس کو سیکھوی لائی بول سکتے ہیں کہ ڈیزیز جانے کے بعد جو ہے اثرات پینٹنگ ہو سکتی ہے پینٹنگ کس وجہ سے ہوتی ہے اینیمل جو ہے نا اس کو اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں ہلا مارنا اینیمل ہلا مارنا شروع ہو جاتا ہے ہاں پناہ شروع ہو جاتا ہے خاص کر جو کراس پریڈ اینیمل یا جو ہیں آپ کے ٹوٹلی فریزین یا جیسی کے اینیمل ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ آگئی اگلے سیزن میں وہ اینیمل آپ سمجھ لیں نکارہ ہو جاتا ہے اس میں ٹھیک نہیں ہونا وہ ہوتا کیوں ہے پچوٹری گلینڈ اور تھرمو ریگولیشن بیسیکلی ڈسٹراب ہو جاتی ہے یہ وائرس جو ہے جا کے برین میں پچوٹری گلینڈ کو ڈسٹراب کرتا ہے تھرمو ریگولیشن کو خراب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو اینیمل کا باڈی ٹمپریچر کنٹرول کرنے کا میکنیزہ میں وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں انیمیا ہو سکتا ہے مسترائٹس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مسترائٹس اس کا بھی سائن ہے بعض اوقات جیسے یہ بیماری جاتی ہے ایف ایم ڈی اور اینیمل کو جو ہے وہ سادو کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں مسترائٹس ہو جاتا ہے فریٹمنٹ اس کا نون سپیسیفک ہے کیونکہ وائرل بیماری ہے اس کا فریٹمنٹ آپ کو پتا ہے جسٹ جو ہے ملک اس فیٹ فور ہیومن کنسپشن جی انسان کے لیے جو ہے کسی قسم کا نقصان نہیں ہے ایف ایم ڈی والے ملک کا کیونکہ ہم میں پہ تو یہ زونوٹک ڈیز تو ہے نہیں اور ملک خراب بھی نہیں ہوا ہوتا ملک کی پروڈکشن لو ہو جاتی ہے تو ایس سچ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ نقصان دے نہیں ہے ہیئر پروڈکشن انکریز نہیں ڈیکریز ہوگی کیونکہ وہ کیراتینائزیشن والا عمل اس کے اندر آ گیا جیسے اس نے ہوس پہ سکن پہ لیینز وغیرہ بنائی تو ہیئر پروڈکشن جو ہے وہ ڈیکریز ہوگی اچھا یہ دیکھ لیجیے اس کا ایپورٹن سائن جسے ہم ٹائگر ہارٹ ڈیزیز بولتے ہیں سٹریپ بن جاتی ہیں ہارٹ کے اوپر کاو اگر سکلنگ کرے گا تو اس طرح کا ہارٹ ہو جائے گا اس کے اوپر ڈاٹ لگے ہوئے ہیں جیسے ٹائگر کی باڈی کے اوپر ہوتے ہیں سٹریپ بن گئی ہیں جو کس وجہ سے بنی ہیں مایوکارڈین ڈی جنریشن کی وجہ سے جو ہیں ہیئر کی گروتھ انکریز ہو جاتی ہے می بھی پوسیبل اگر ایم سی کی اس میں کہیں آپ نے یہ دیکھا ہے تو می بھی پوسیبل اس کی ہو سکتا ہو ہیئر پروڈکشن انکریز کا یہی ڈسکشن گروپ جو بنایا ہے اس کے اندر اس کا سورس آپ جو ہے بھیج سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہے تو اس کو مزید ڈسکس کیا جا سکتا ہے جی ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ اگر ڈسیز آگی ہے تو آپ کیا کریں گے یہ دو ہزار بیک یہ آلموس ٹو یئر پہلے مو کھرکا بلکہ دو سال پہلے لمپس کی نائی تھی اس سے پچھلے سال دو ہزار اکیس میں یہ بڑا شدید اٹیک آیا تھا جو ہے ایف ایم ڈی کا دو ہزار اکیس کے اندر اور دو ہزار بائیس میں پھر لمپی سکین کا اٹیک آ گیا تھا وہ لمپی سکین بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ دیکھئے انٹر ڈیجیٹل سپیس کے اندر زخم بن گئے ہیں اور یہ ماؤت کے اندر یہ دیکھئے جو ہے وہ لیئنز بنی ہوئی ہیں پہلے یہ لیئن ٹائپ بنتی ہیں ویزیکلز بنتی ہیں ان میں فلیوٹ ہوتا ہے پھر یہ رپچر ہو جاتا ہے اور موں کے اندر زخم بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے اینیمل جو ہے وہ کھا نہیں سکتا پروپرلی اچھا یہاں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے دن میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں اور ٹریٹمنٹ میں دیکھئے اگر یہ اینیملز کے اندر آ گئی ہے تو دو رائے پائی جاتی ہے ایک تو جن اینیملز میں آ گئی ہے وہاں پہ رنگ ویکسینیشن کا کنسیپٹ ہے تاکہ ارد گرد کے اینیملز کو بچایا جا سکے پھر ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ آیا بیمار جانوں کو ویکسین کرنی ہے یا نہیں کرنی اس میں ہمارا لٹریچر بھی ویری کرتا ہے فیلڈ پریکٹس بھی ویری کرتی ہے آپ ویکسین جو ہے کرتے ہیں ایک لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ویکسین کرتے ہیں تو سٹریس بڑھتا ہے سٹریس بڑھنے کی وجہ سے جو ہے باڈی کے اوپر وہ ساری امیونٹی وغیرہ بننی اور وہ نظام ہونا اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوگا لیکن ایک سر سے یہ کہتی ہے کہ آپ ویکسین کر بھی سکتے ہیں ویکسین کیونکہ اگر انکوبیشن پیریڈ میں ہے جیسا کہ دو سے آٹھ دن ہے اور ویکسین نے اپنا ٹائٹر بناتے ہوئی سے زیادہ ٹائم لے لینا ہوتا ہے لیکن دونوں یہ چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے ایک فیلڈ پریکٹس یہ بھی چلتی ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کر دینا وہ جو ہے سیرم بیسیکلی جو بیمار جانور ہے اس سے بلڈ لے کے نا دس سیسی دوسرے جانور کو لگا دیا جاتا ہے یا اس میں سے سیرم نکال کے دوسرے انیمل کو لگا دیا جاتا ہے تو فیلڈ کے اندر بڑی ساری پریکٹسی ایسی ہیں آپ نے ایک تو ہو گیا انٹی پائرائٹک کیونکہ بخار ہے بخار نہیں بھی ہے تو زخم ہے اس نے انفلمیشن کو تو کم کرنا ہے نا دوسرے نمبر پہ سیکنڈری بکٹیریل انفیکشن کو روکنے کے لیے آپ نے اس کے اندر انٹی بائرائٹک یوز کرنی ہے ٹھیک ہے جی ساتھ آپ نے پوٹاشیم پرمگنیٹ یوز کرنا ہے اس کے وانس کو دونے کے لیے یا اگر کوئی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی اور جیسے ٹیراجن سپری ہے پنگ سپری ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیسیکلی آپ نے سائنڈ سمٹمز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے پھر کچھ دیسین اس کا جات بھی ہوتے ہیں دہیں کے اندر جو ہے وہ ڈال کے اور دیکھیں بعض کا جو ہمارے یہ دیسین اس کا جات ہے نا ان کے پیچھے سائنٹیفک ریزن بھی نوال ہوتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے بڑے جانور اگر ہے اس کے لیے ایک کلو دہیں ایک کلو سرسوں کا تیل آدھ 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 کلو اور دو تین چمچ ہلدی کے ڈال دیا جاتے ہیں اب اگر سائنٹیفک علیس کو دیکھ لیں تو اینیمل چونکہ کھانی رہا آپ ہلدی جب بھی کسی کو ویسے بھی چوٹ لگتی ہے دودھ میں تو انرجی دینی ہے دوسرا جانور کو تھنڈا بھی رکھتے ہیں سسوں کا جو آئیڈ ہوتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے بیسی کے لیے تو چیزوں کے پیچھے کچھ سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے جو چل رہی ہوتی ہیں اچھا جی questions آپ کیا پوچھ رہے ہیں آپ ہزار اینیمل کے ہرڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ ایز ایف فارم مینیجر ٹھیک ہے آپ کوئی بھی سٹریٹیجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ سیرم یوز کر سکتے ہیں سیرم ایک بہترین ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں سیرم کا روٹ جو ہے اور دوز آلموس اس کی جو وائل ملتی ہے میرا خیال ہے دو سی سی اس کی دوز ہوتی ہے پار اینیمل دو سی سی ہے کہ پانچ اس کی مجھے اس وقت اگزیکٹ نہیں پتا دوز کا نا ایک وائل پچاس سی سی کی جو ہوتی ہے میرا خیال ہے پچیس جانوے کا لگتی ہے سیرم کی وہ پھر ویری بھی کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی اور وہ گورنمنٹ کی سپلائی کی بنی بھی آئی وی ہے یا کسی کمپنی کی آئی وی ہے ان چیزوں کا بھی فرق آ جاتا ہے اور کلینیکل سائنز آ گئے ہیں تو پھر میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتا دیا کہ جب کلینیکل سائنز شو ہی ہو گئے انیملز کو تو دیفینیٹلی آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے ٹریٹمنٹ میں آپ انٹی پیرائٹک یوز کریں گے انٹی بائیوٹک یوز کریں گے پوٹاشیم پرمگنیٹ کا جو ہے سلوشن وہ یوز کریں گے موں کے چھالوں کو ارام کے لیے آپ جو ہے وہ پوٹاشیم پرمگنیٹ کا یوز کر سکتے ہیں سلوشن کوئی یہ جو سپریز اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر جو نون ایریٹنٹ ہوتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ کا سکھ اینیمل آپ اس کو ایک طرف کر دیں گے اگر کچھ اینیمل جن میں یہ سائن نہیں آئے ان کو دوسری طرف کر دیں گے ان کے اندر جو دوسرے اینیمل ہیں ان کے ویکسین بھی آپ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے سارے جانبوں کو ویکسین بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی کچھ جو ہے اس پہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے دیسیجن میکنگ پہ آپ کی اپنی سرچ پہ آپ نے کتنا کنونس کر سکتے ہیں خود مالی کے ہیں تو خود ہی فیصلہ لے سکتے ہیں اگر کسی کے فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کنونس کرنا ہے اور کنسی کینس بھی دیکھنے اس کے قیاد ہیں آج سیرم آئی تین شاید اتنی صحیح کہہ رہے ہیں ہنڈے گرم کا کیا کنسپٹ ہے ہنڈے کر سکتا ہے آپ لوگوں سے میدے کا ہیٹ کر جانا کسی میڈیسن کے رییکشن میں اس کو گرم کہہ دیا جاتا ہے اور یا جگر کا گرم ہو جانا کسی میڈیسن کے رییکشن سے جگر اور جو آپ کی ٹپ بینا وہ گھومتی صرف میدے اور جگر کے اوپر ہے ٹھیک ہے انہی دو چیزوں کے اوپر گھومتی ہے ٹپ بھی اس پہ نہیں گھومتی آج کل ہمارے جو مجودہ چیزیں حکمہ وہ اس لیول کے نہیں ہے تو وہ دو چیزوں کے اوپر گھومتے ہیں اور اس میں مطلب گرم کا کنسیپٹ یہ ہی ہے کہ میدے کا ہیٹ ہونا اور جگر کا ہیٹ کرنا تھندے کا کنسیپٹ یہ کچھ لوگوں کا جگر تھنڈا بھی پڑ جاتا ہے بلڈ بنانا روک جاتا ہے یہ ہماری فیلڈ کے اندر نہیں ہے لیکن جب فیلڈ کے اندر جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں دیکھنے کو سننے کو مل جاتی ہیں جن کو آپ کھلے آم ڈینائے بھی نہیں کر سکتے آپ کو کہیں ان کی باتوں کے ساتھ بھی ہام ہام علاقے اپنی رائے دینی ہوتی ہے آل کھلین یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں الکلائن یا ایسی جی اس کو بھی ہم تھوڑا سا جوڑ سکتے ہیں اس کنسیپٹ کے ساتھ اچھا جی why don't we don't know which strain has affected so we can use vaccine to produce immunity against other strain does have not affected mostly جو ہمارے آتی ہیں ہاں یہ اس حساب سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل علی شیر نے صحیح کہہ تو لیکن اس وقت تو ایفیکٹ جو ہے وہ آیا ہوا ہے اس ایک سو ٹرین کا نا باقی strains تو اس وقت نہیں پری ویلنٹ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چار کمبینیشن ہوتا ہے باقی strains بھی مجود ہوتی ہیں جو رشیہ والی ویکسین آتی ہے ایک ریزن آپ یہ بھی دلیل دے سکتے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے جس پہ دونوں طرف والے لوگوں کی دلیلیں مجود ہیں تو بیسک ویسے زیادہ جو اس وقت کنسپٹ جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بیمار جانور بھی ہے تو اس کو ویکسین کرتے زیادہ اس وقت اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے ایڈ گورمنٹ لیول بھی تھنڈا گرم جو ہے وہ انرجی لیول اور ادھر نیوٹریان سپنٹ کرتا ہے ہائی انرجی لیول گرم لو انرجی لیول جو ہے وہ تھنڈا چلیں اس کنسپٹ کو بھی آپ کے انڈورس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک فیکٹر کلایا جا سکتا ہے اب اوپر دیکھیں ایک نے جو ہے الکلائن اور ایسی ڈیٹی کا دیا وہ بھی ایک فیکٹر ہے میدے کا ہیٹ کر جانا جگر کا ہیٹ کر جانا گرم تھنڈا وہ بھی ایک کنسپٹ ہے تو یہ مکشور آف کنسپٹ ہے اس چیز کے اوپر اس کا جواب آج کل ٹپ نہیں دے سکی آج تک تو نیکس ڈیزیز کے اوپر ہم موف کرتے ہیں جی ریبیز ریبیز کے اوپر جی بابلا پن کی بیماری یہ ایک ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ کاز کرتا ہے لائسا وائرس بڑا ایم سی کیوز ہے سیملی ہے ریب دو ورائی اس کا ہے بولٹ شیب یہ جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ میں پاس پیپر بھی میں کور کراؤں گا تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ریبیز جو ہے وہ لائسا وائرس اگر اس کی وہ فیملی پوچھ لیتا ہے تو ریب ورائی ڈی ہے شیب اس کے بولٹ شیب ایک ایکیوٹ ہاں جی سڈن اون سیٹ اور اس کا جو ہے متبادل لفظ ہوتا ہے کرونک متبادل لفظ جو ہے وہ کرونک ہوتا ہے وہ دو سلولی ہوتی ہے لیکن زیادہ عرصے کے لیے رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹرم ہیں کیوٹ اور کرونک اس کا اگر ہم پیتھو جانیسز دیکھ لیں پیتھو جانیسز ہوتا ہے سٹارٹ سے لے کے انڈ تک جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم پیتھو جانیسز بولتے ہیں اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے جی بائٹ کیا کینائن نے جو ہے ڈاگ نے اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کسی اینیمل کو تو اس نے اپنے سلائیوہ کے تھو جو ہے ڈیپوزٹ کر دیا وائرس اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے اینیمل کو کٹا سلائیوہ کے اندر وہ وائرس تھا اس نے ریپلیکیشن شروع کر دی مسل سیلز میں جس جگہ بھی کٹا لیک کے اوپر کٹا لیک کے مسلز میں اس نے اپنی ریپلیکیشن سٹارٹ کیوں ایگزیم کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اس کی سپیڈ پوچھی جاتی ہے یہ وائرس کس طرح سے ٹریول کرتا ہے اب اس نے بیسیکلی ٹریول کرنا ہے برین کی طرف جانا ہے کیونکہ یہ برین کو افیکٹ کرتا ہے اور جانور جو ہے انیمل جو ہے وہ بابلے پن کی طرف آتا ہے اس کے اندر نیورالوجیکل سائنز آتے ہیں اب وہ سپیڈ بیسیکلی ایگزیم میں جو کوچھی جاتی ہے ایم سی کیو کے پوائنٹ او ویو سے وہ ہے جی تھری ٹو فور ایم ایم پر آر سی ٹو فور ایم ایم پر آر کی سپیڈ سے ٹرائبل کرتا ہے جی یہ سپائنل کارڈ کے سیلز میں پہنچ سینٹرل نروس سسٹم برین کو افیکٹ کرنا سپیشلی ہائپو کیمپس کو سیریبرل کارٹکس کو اور برین سٹم کو میجرلی جو ہے اس نے ان چیزوں کو افیکٹ کرنا اور اس کے بعد اس نے سینٹری فیوگلی موو کرنا ہے کچھ نوز میں یہ نوز کے آپ کو نام یاد ہونے چاہیں تینوں نوز پہ موو کرتا ہے سینٹری فیوگلی سینٹری فیوگلی سے مراد ہے اوی موو کرنا کسی چیز سے اور اس کا اپوز ٹرم ہوتا ہے سینٹری پیٹل کسی چیز کی طرف مو کرنا تو یہ اب نوز کے دوبارہ موو کرے گا باقی آرگنز کی طرف تو کون اور یہ اب کہاں پہ موف کرے گا ایک دفعہ یہ باڈی سے آپ کے پی این سسٹم سے سپائنل کارڈ سے برین کی طرف گیا ہے اب برین کو ایفیکٹ کر کے دوبارہ واپس یہ جسم میں ٹریول کر رہا ہے جن نفس کے ذریعے ٹریول کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں گلوسو فرنجیل آل فیکٹری اور ٹری جیمینل اور یہ باڈی کے آرگن سلائیوری گلینڈ، آل فیکٹری سیل، تھائیمس اور لیمف گلینڈ کے اندر واپس آ جائے گا اب یہاں پہ واپس آنے کے بعد بسیکلی جب یہ سلائیوری گلینڈ میں آ گیا تو جس آرگنیزم میں جس اینیمل میں یہ موجود ہے وہ اس کا کیریئر بن گیا اور وہ جب جس کو آگے وہ بائٹ کرے گا وہ اس اینیمل کے اندر دوبارہ یہ ٹرانسمنٹ کر دے گا مطلب یہ ایک سائیکل چل پڑا پورا اور یہ بیسیکلی جو ہے اس کے اندر نیورالوجیکل سائن کیوں آتے ہیں یہ جو ہے نیکروسیس کر دیتا ہے نیوران اوف برین کی برین کے نیوران کی نیکروسیس کرتا ہے جس کی وجہ سے نیورالوجیکل سائن جس میں وہ میڈ جو ہے یہ فیوریس فارم کیا جاتی ہے جس کے اندر جو اینیمل ہے وہ اس کی بیسیکلی دو فارم ہوتی ہیں ایک کو ہم دم فارم بولتے ہیں اور ایک کو فیوریس فارم بولتے ہیں دم فارم میں اینیمل سارا سائلنٹ سائلنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے قریب آپ پانی وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو وہ پانی سے بھی دور بھاگتا ہے جس کو ہم ہائیڈروفوبیا بولتے ہیں پانی سے ڈر جانا بیسیکلی وہ ہائیڈروفوبیا تو نہیں ہوتا اس کے مسلز ہوتے ہیں جو اینیمل کے نیک کے مسلز اور یہ ماسٹیکشن کے مسلز مسیٹر مسلز وہ پیرلائز ہو جاتے ہیں اب جب وہ پیرلائز ہوتے ہیں تو اینیمل کے پاس جب پانی لے کے آتے ہیں نا تو وہ اسے ڈرتا ہے اب وہ چونکہ ڈرتا ہے یہ نا کچھ چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لٹریچر میں تھوڑا بہت ویری کرے گا آپ کو کسی بک کے اندر دو فارم بھی ملیں گی صرف ڈمب فارم اور فیوریس فارم کہیں پہ آپ کو اس کی تین فارم مل جائیں گی ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس لٹریچر کے ساتھ اٹیچ رہیں جو ہمیں پیپر کے اندر یا کہیں کوئی ایم سی کیو کسی فائل میں ٹک ہوا ہے یہ بڑی ایک پچھلے بیچز میں بھی بڑی بیعث رہی ہے کہ ہم نے کس اوپشن کی طرف جانا ہوتا ہے پیپر کے اندر اگر اس طرح کے کچھ ایم سی کیوز آ جاتے ہیں اور ہر پیپر میں تین سے چار ایم سی کیوز اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جس کے مور دین ون آنسر ہوتے ہیں اتنا مارجن رکھ کے آپ نے پیپر میں جانا ہوتا ہے اس کا آنسر وہی ہے جو اگزیمینر کے مائن میں ہے فار ایزیمپل کل کو آپ لوگ بھی سیٹوں کے اوپر جاؤ گے آپ لوگ بھی اگزیمینر بن جاؤ گے فار ایزیمپل میں پیپر منا رہا ہوں میرے مائنڈ میں ہے میں نے کہیں پڑا تھا کہ اس کی دو فارم ہوتی ہیں میں تو اوپشن میں دو کی کے اندر دو ہی ٹک کروں گا آپ نے کہیں پہ پڑا تھا اس کی تین فارم ہوتی ہیں آپ جب کی بنائیں گے تو اس کے اندر تین کو ڈالیں گے یہ چیز ڈیسائیڈ ہم پیپر سے پہلے نہیں کر سکتے کہ پیپر کے اندر جو ایم سی کیوان ہے اس کا کیا جواب ہوگا آپ کو جہاں پہ دل کی تسلی ہوتی ہے لگائیں باقی وہ پھر اگزیمینر کی مرضی ہے جو کی کے اندر اس نے آنسر دے دیا ٹھیک ہے اس طرح کے تین سے چار ایم سی کیو کا آپ نے مارجم رخ میں پیپر کے اندر اس طرح کے آتے ہیں جن کے دو آنسر ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور بڑا سوال اٹھ جاتا ہے وہ یہ ہے جی آپ کا جو پیپر ہوتا ہے نا اس میں کچھ ہمارے پاس بک کے سورچیز ہیں برین ٹیزر ہے بیٹسکین ہے اور بھی جو علمی ہے یہ وہ میں آپ کا ایک چیز صرف یہاں سمجھانا چاہا رہا ہوں بیسیکلی بیٹسکین بک کے اندر آلموس ایک سو آٹھ گلتی ہیں جو پچھلے بیسیز میں آپ لوگوں کی مدد سے ہی ٹھیک ہے اب بیسیکلی آپ دیکھیں ہم نے جو پڑھنے ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو ساتھ سے آٹھ سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہوں بیٹنری کے اب ساری کمانڈ تو میرے پاس نہیں ہے سارے سبجیکٹ کی پروفیسر بھی جو ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہے میں بیسیکلی آپ کو ساتھ آٹھ سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہوں میڈیسن بھی پڑھا رہا ہوں سرجری پڑھا رہا ہوں ری پروڈکسن بھی پڑھا رہا ہوں تو میرا نالیج میں دودھ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایمفل ہیں کسی ایک خاص سبجیکٹ میں فارگزیمپل میں میڈیسن پڑھا رہا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ ہے وہ ایمفل میڈیسن ہے without any hesitation اس بندے کا نالیج میرے سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو پچھلے بھی بیچیس جب ہمارے چلے تو آپ لوگوں کی مدد سے ہی ہم نے ایک سو آٹھ کریکشنز نکالی جو برین ٹیزر میں غلط ہے اس کی میں آپ لوگوں کو فائل بھی پروائیڈ کر دوں گا but question is that examiner اس کریکشن والے option کو ٹک کرے گا یا جو برین ٹیزر بک میں غلط option لگا ہوا ہے اس کو ٹک کرے گا یہ چیز بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی prior to the paper میں نے جو ذاتی تجربہ کیا 2022 میں نے کافی ساری سیٹیں آئیں تھی مختلف کیڈرز کی سیٹیں آئیں تھی کسی paper میں اس نے فالو کیا ہے برین ٹیزر والی کی کو جو غلط کی ہے آپ نیٹ پر سائز کریں وہ غلط ہے کہیں پہ اس نے فالو کیا ہے correct options کو یہ depend کرتا ہے اس examiner کے اوپر جو بیسیکلی paper بنا رہا ہے paper set کر رہا ہے یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرا اپنا جو opinion ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو آپ نے وہ book پوری پڑھی جو ہے for example آپ نے کوئی source اور پڑھا نہیں تھا آپ نے brain teaser ہی پڑھی بھی تھی پوری اور آپ کو 100% confirm ہے یہ جو paper بن کے آیا ہے examiner نے brain teaser سے بنا دیا ہے تو آپ brain teaser کے answers کے ساتھ جائیں آپ کو سیدھا سیدھا نظر بھی آ رہا ہے نا اس نے غلط نشان لگایا بھا غلط نشان ہی لگا دیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یہ جو question ہے یہ ایک general type سے question ہے یہ book میں سے نہیں ہے تو پھر آپ نے definitely پھر تو آپ اسی answer کی طرف جائیں گے جو اس question کا right one answer بنتا ہے جو ہم نے غلطیاں نکال لی یا ہم نے دیکھا یا ہم نے کہیں پہ پڑھا during the degree کسی teacher کی ہمیں بات یاد تھی وہ یاد آگئی تو ہم نے پھر اس طرف جانا ہوتا ہے تو یہ والی کیس basically اس بات پہ پانچ دس منٹ لگانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ آگے بھی ہم نے جب بیچ میں چلنا ہے نا اس چیز پہ ہماری بڑی دفعہ بیعث ہونی ہے کے ساتھ اس کے کس option کی طرف ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا simple اور straight forward answer ہے یہ predict نہیں ہو سکتا یہ examiner کی مرضی ہوتی ہے وہ key کے اندر جو ہے اس طرح کے questions کا جو مرضی answer ڈال دے اور جب ہم different sources کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کسی source میں ایسے question کا answer کچھ ٹک ہے کسی source میں ایسے answer کا question کا answer کچھ ٹک ہے تو اچھا جی اس کے اوپر ہم آئے اس کا ہم نے سارا ایک cycle دیکھا وائرس نے animal جو ہے وہ bite کیا replicate کیا muscles میں peripheral nervous system کو damage کیا brain پہ گیا brain کو effect کیا brain کو effect کیا تو furious farm والے sign آنا شروع ہوئے paralysis ہونا شروع ہوا animal کے muscles کا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہے واپس آیا اور اس نے دوبارہ سے جو ہے centrifugally move کیا اور جو باقی کے organ ہیں خاص کر slavery gland اور thymus وغیرہ اس کے اندر آیا اور animal جو ہے وہ اس کا carrier بن گیا اور اس نے جو ہے effect کرنا شروع کر دیا باقی animals کو اب آ جاتے ہیں اس کی فارم پہ اس کی جی اب کیا بولنوں کہ دو فارم ہے یا تین فارم ہے اس کی کچھ فارمز ہیں جن میں ایک فارم ہے جس کا نام ہے جی dumb فارم dumb فارم میں کیا ہوتا ہے early paralysis ہو جاتا ہے throat کے muscles کا اور mastication کے muscles کا missator muscles ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے animal profuse salivation کرتا ہے وہ اس کا saliva ڈرول کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس میں inability to swallow آ جاتی ہے وہ چیزوں کو swallow نہیں کر پاتا initial farm میں عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں فیلڈ میں تو وہ یہ ہوتا ہے ہمارے heavy scattered farming جو control farm ہے یا بڑے farm ہے وہاں تو یہ اس طرح سینی جو scattered farming ہے چھوٹا فارمر ہے چین چار جانور رکھے ہیں وہ کہتا ہے میں نوشاک پہ رہے ہیں رات نونا کتا وڑ گیا ہے اب وہ اس کو proper پتا بھی نہیں کیونکہ animal کو سائن ایسے شو کر رہے ہیں غصہ ساتھ کھا رہے ہیں دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑا ہے کچھ کھا پی نہیں رہا اور کوئی وہاں پہ جو ہے straight dog بھی ہے جو پھرتا ہے اب اس کو یہ چیز خود بھی دیرے اگر آپ نے دیکھے ہو کھلے کھلے سے ہوتے ہیں کچھ بیماریاں جو ہیں zoonotic اور بڑی خطرناک کسن کی ہیں جو ہمیں بھی attack کر سکتی ہیں تو اپنی safety کو بھی first رکھنا چاہیے جو ایسے field practitioner ہوتا ہے وہ تو ان چیزوں کو متے نظر نہیں رکھتا وہ سارا ہیٹ چیزوں میں شامل ہوا ہوتا ہے اور اس کی میرا خیال ہے immunity ہوتی بھی strong ہے اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے تو جو ذرا ممی ڈیڈی بن کے رہتے ہیں ہمارے جیسے ان کو جلدی disease پکڑ لیتی ہے اچھا تو جو dump farm ہے اس کے اندر اس کے قریب آپ پانی کریں گے نا animal کے قریب تو وہ اس سے hesitate کرے گا پیچھے ہٹے گا جس کو ہم بولتے ہیں hydrophobia پانی سے ڈر جانا اور وہ پانی سے ڈر کس وجہ سے رہے because اس کے جو اس کو پتا ہے animal کو کہ میں کوئی چیز swallow کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ swallow نہیں ہو رہی سانس کی نالی میں جا سکتی ہے neck کے اور جو mastication کے muscles ہیں ان کا paralysis ہوا گیا اور next اس کی فارم ہے جی furious form furious form میں animal irrational ہو جاتا ہے viciously aggressive ہو جاتا ہے اس کو mad dog syndrome بھی بولتے ہیں اور اس کے بعد جو important اس بیماری میں سے question پوچھے جاتے ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں جی اس کا ایک characteristic sign ہے negeri bodies یہ جو پیتھالو جی سے related ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے اس چیز کا پتہ ہے کہ جو ہے جی اس کے اندر جو ہے نا اگر اس کی slide وغیرہ بنا کے دیکھیں جائے تو most specifically اس کا term ہے intra cytoplasmic eo-seniophilic inclusion bodies جن کو negeri bodies بولا جاتا ہے یہ بھی کچھ terms ہمیں آگے دیکھنے میں ملیں گے ایک disease میں آپ کو guanary bodies ملیں گی آگے چل کے میں آپ کو دو تین نور diseases دخاتا ہوں اس کے اندر یہ bodies ملتی ہیں وہ جو cell ہوتا ہے نا basically وہ خراب ہو جاتا ہے اگر اب یہ simple language میں آپ کو بتانا چاہوں اور اس کے اندر کچھ new bodies appear ہو جاتی ہیں جیسے اس کے اندر جو ہے وہ negeri bodies ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا اور important sign ہے سلائیڈ میں جو point آپ کے کیے ہوگے ہیں نا green وہ important one point ہے آپ کے test کے حوالے سے babes nedules babes nedules کیا ہوتے ہیں the focal collection of glial cell around neuronal cell in gazarian ganglion hippocampus and brain stem یہ کچھ نوڈیول ٹائپ بن جاتے ہیں جو animal کا یہ neuronal cells ہیں nerve cells ہیں وہاں پہ accommodation ہو جاتی ہیں ان کو اکٹھے ہو کے وہاں پہ inflammation ٹائپ آپ سمجھ لیں اور وہاں نوڈیول بن جاتا ہے اس نوڈیول کو بولا جاتا ہے babes nedules زیادہ بھی اگر ہم اس کے اندر نہ آ جائیں جو ہے patho physiology میں تو basically ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ babes nedules کس کے ساتھ related ہے rabies کے ساتھ related ہے negary body کس disease کے ساتھ related ہے rabies کے ساتھ related ہے اور پھر اس کا اگر آپ لوگوں نے negary body کی detection کرنے کے لئے cell level پہ pathology level پہ اس کی بنانی ہو strain تو تین طرح کے strain بنا سکتے ہیں cellar strain man's strain اور gymsa strain gymsa strain کا نام تو ہم نے جو ہے سنا ہے یہ پاس پیپر کا question ہے جس میں باقی دو strains کے نام بھی دیئے ہوئے تھے اور ساتھ all of the above تھا ہم نے کیونکہ زیادہ تر جمسا strain کا نام سنا ہوتا ہے تو ہم زیادہ تر جمسا strain کی طرف جاتے ہیں لیکن اس میں دو strain اور ہیں یہ سلائیڈیں بنانے کے بیسیک کام آتے ہیں اس لیبل کا کام ہے جہاں آپ لوگ اس کی سلائیڈز بناتے ہیں ہیسٹرالوجی یا پیتھالوجی ریلیٹیڈ تو وہاں پہ جو strain تقنیک ازمائی جاتی ہیں وہ تین طرح کی ازمائی جا سکتی ہیں سیلر مان اور جمسا آپ کا جو نیکس موائنٹ ہے وہ یہ ہے فرسٹ ویکسین ریبیز کی جو ہے لویس پاسچر نے بنائی تھی جس نے پاسچرائزیشن کا بھی پروسیجر بتایا تھا پاسچرائزیشن کا پروسیجر کسی چیز کو پریزر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ملک کو لیکن اس نے جب بنایا تھا اس نے وائن وائن کے لیے بنایا تھا بعد میں پھر وہ اس کے اندر ٹیکنیک سائیں دیری ٹیکنالوجی کا جب ہم سبجیک پڑھیں گے اس میں پھر ہم پاسچرائزیشن کا مزید بھی پڑھیں گے یہ ہائی ٹمپریچر شارٹ ٹائم اور لو ٹمپریچر ہائی ٹائم اس طرح کر کے آگے ٹائپس بھی ہوتی ہیں تو یہ ایٹین ایٹی فائی میں بنائی تھی یہ ایک فرنچ سائنٹیس تھا فرانس کا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا سب سے پہلا سکول جو ویٹنری کا قائم ہوا تھا وہ بھی فرانس میں ہوا تھا کوئی مجھے سٹی کا نام بتا سکول قائم ہوا تھا ہمارے پہلے لیکچر کا یہ پوائنٹ ہے ویٹنری لیون رائٹ گوڈ اور دوسرا سکول جو ہے وہ پیرس میں بنا تھا پیرس تو ویسے بھی جو ہے فرانس کا جو ہے کیپیٹل ہے تو یہ ہو گئے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکس ڈیز پہ جس کو بولا جاتا ہے جی پی پی آر پی 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 ٹھیک ہے پی ٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا چھوٹے جانور کا پلیگ تو اس کو گوڈ پلیگ بھی بولا جاتا ہے سوڈو رینڈر پیس بھی بولا جاتا ہے سوڈو رینڈر پیس اس لیے بولا جاتا ہے اس کے سائنس سمٹم رینڈر پیس ڈیزیز کی طرح لیکن رینڈر پیس بیس بیس لارج ریومیننٹ کی بیس پاکستان میں یہ ایڈی ہو چکی بھی ہے کس سن میں ایڈی ہوئی تھی وہ نا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤ جو میرا اپنا پرسنل میں مجھے نہیں آپ لوگوں میں سے بتا کون پیس کتنی پریکٹیس کرتا ہے یا کس طرح سے آپ لوگوں میں کون کیا کر رہے تو پریکٹیشنر کو میں بہت کم سیلیکٹ ہوتے دیکھ شاید آپ میں سے بھی آپ لوگ بھی اس چیز کون ڈورز کریں جو بڑے بڑے پریکٹیشنر ہے جنہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے میں پچھلے ریزولٹ وغیرہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے نالیج کے فیلڈ کے جبکہ جو لٹریچر کا نالیج ہے جو فیلڈ کا نالیج ہے اس میں گیپ آیا جاتا ہے فریش گراجوئیٹس کو میں نے سب سے زیادہ سیلیکٹ ہوتے دیکھے جو نیولی گراجوئیٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کتابوں کے اوپر سے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بجائے خاص کر جب آپ لوگ انٹرویوز میں جاتے ہیں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو ہائیلی موٹیویٹیڈ بندہ باتیں بوتیں کرنے میں اچھا ہو اس کو ذرا کرتے ہیں یہ بات مجھے کہاں سے یاد آئی ایک تھا رنڈر پیسٹ اس نے فیلڈ میں دیکھ لی بیماری رنڈر پیسٹ کی پینل میں جو میڈم بیٹھی ہوئی تھی اس کی ریسرچ رنڈر پیسٹ کے اوپر تھی وہ جی ادھر بیعث کرنے لگ گیا کہ میں نے رنڈر پیسٹ دیکھی ہے میڈم کہ رنڈر پیسٹ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں نہیں ہے کس سن میں ختم ہوئی تھی پاکستان سے ریڈی گئی ٹو ایسی رنڈر پیسٹ جی دو دار ساتھ میں ٹھیک کہہ رہے یا ست تو وہ بیعث کے اندر لگ گیا ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ سچا ہو اس نے رنڈر پیسٹ دیکھ لی ہو ویسے ہماری جو آئی ابزرویشن ہے اس پہ تھی اس نے کہا تھا یہ شہد نہیں ہے پتہ اس کیز کا اب تو اس لیول کی تو ہماری ہے چیف جسٹیس جو اس ملک کا کتنا ایگزیکٹیو ہوتا ہے وہ رنگے ہاتھ پکڑ ہے اور اگلے دن کیونکہ لیب نے کہہ دیا کہ وہ شہد ہے شراب نہیں ہے تو یہ ہی چیف فیل تھا اچھا جی تو جی اس میں دیکھئے گا کہ اس کو سوڈو رنڈر پیس بولتے ہیں کیونکہ اس کے سائن رنڈر پیس سے ملتے جلتے ہیں رنڈر پیس لارج ریومیننٹس کی بیماری ہے جو کہ پاکستان میں ارائیڈی کیٹ ہو چکی ہے دو ہزار سات میں اس کو گوٹ پلیک بھی بولا جاتا ہے بکریوں کا تاون پیٹائٹس کا معنی ہوتا سمال جیومیننٹس تو یہ سمال جیومیننٹس کی بیماری ہے پی پی آر ایک سرنچ ورڈ ہے اس کو کارٹا کی بیماری بھی بولا جاتا ہے جو عام فارمر ہے وہ کارٹا کی بیماری کہتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی اینی مل میں سمال جیومیننٹس میں فیور ہو جاتا ہے ہائی تمپریچر ہوتا ہے ڈائریا ہو جاتا ہے نیزل ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو موٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے جو آپ کی یہ گوٹ ہیں شیپ میں یہ پائی جاتی بخار بہت تیز ہو جائے گا ڈائریا لگ جائے گا جس کی وجہ سے اینی مل میں ڈی ہائی 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 پی پی آر میں دیتھ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈی ہائی 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 اس کے اندر سالٹ ریٹین نہیں کر پا آرے اندر اور وہ پر رنڈر پیسٹ اور میزل وائرس ان سب کی جو فیملی ہے سیم جینس ہے مور بلی وائرس تو یہاں سے آپ چار کا یاد کر سکتے ہیں کہ پی پی آر کے نائن ڈی سٹیمپ پر رنڈر پیسٹ اور انسانوں میں ہونے والا میزل وائرس ان چاروں کا قاض ایک کی ہے مور بلی وائرس اور اس کے جو افینٹی ہے وائرس کی وہ پائی جاتی ہے اپی تیلیل سیلز اور لمفائی ٹیشو کے لئے ان کو مطلب جا کے زیادہ ہٹ کرتا ہے اور اس کا جو ہے ٹرانس میشن سیم لائک رنڈر پیسٹ ہے مطلب کنٹیجیس ریزیز ہے فوری طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہے اور اس کا وائرس جو ہے ریٹرو فرنجیل لیمف نوڈ اور موکوزا اس کو جا کے ہٹ کرتا ہے لیمف نوڈ تو عام طور پہ کیونکہ یہ امیونٹی کا آرگن ہے اس کو جا کے جو ہے بیسیکلی ہٹ کرنا ہی ہوتا ہے جو بھی آپ کی وائرل بیماری ہوتی ہے اس کے اندر لیمف نوڈ جو ہے وہ بیسیکلی ہٹ ہوتے ہی ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر آپ کا یہ بیماری جو ہے وہ ہے جی وائرس نیچر کی تو اس کے اندر آپ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی کرتے ہیں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ میں اب چونکہ اینیمل میں ایک تو ڈی ہائیڈرشن ہو رہی ہے تو اس کو لیمو پانی یا او آر ایس یا کوئی بھی الیکٹرولائی دیا جاتا ہے تاکہ اس کے باڈی میں ستھالٹ جو ہیں وہ ریٹین کر سکیں ساتھ میں ڈیریہ تیز لگاو ہے تو انٹی ڈیریل ڈی جا سکتی ہے انٹی ڈیریل میں کوئی بھی دی جا سکتی ہے کئی لوگ تو کی ایم این او فور کا سلوشن بھی دے دیتے ہیں وہ بھی ایسے انٹی ڈیریل کے طور پر کام کرتا ہے پھر ساتھ میں ہائی تیمپریچر ہے تو انٹی پیرائٹک ڈرگ یوز ہوگی اس میں آپ لوکسین یوز کر لیں ملوکسی کیم یوز کر لیں جو بھی سالٹ آپ کی پریفرنس ہے وہ اس میں یوز کیا جا سکتا ہے موہ کے اوپر چھالیں ہیں چھوٹا انیمال ہے تو سومو جل وغیرہ بھی یوز کی جا سکتی ہے تو سیکنڈری بکٹیریل انفیکشن کو بچانے کے لئے انٹی بارٹک یوز کی جاتی ہے سیم ملتا جلتا ٹریٹمنٹ جو ہم نے ایف ایم ڈی کے اندر دیکھا وہی ملتا جلتا ٹریٹمنٹ پی پی آر کے اندر بھی دیا جاتا ہے تو یہ جی آج ہم نے بیسیکلی یہ ڈیزیزز کچھ جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی question ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جو جاگ رہے ہیں وہ جو سو گئے ہیں ان سے نہیں کہہ رہا جی اچھا جی ریبیز میں جو اینیمل ہے وہ موونگ اوبجیکس کی طرف کیوں بھاگتا ہے نیورالوجیکل ریزن ہی اس کی ہو سکتی ہے جو ریزن اس کا بن سکتا ہے نیورالوجیکل ڈس آرڈر ہے کیونکہ ہائپو کیمپس اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں اینیمل کی ہائپو کیمپس اور یہ تو اس کا جو کوارڈینیشن ہے وہ سسٹم نہیں ٹھیک جس کی وجہ سے باقی ایکزیک پین پوائنٹ آنسر اس کا گوگل کرنا پڑے گا یہ گوگل کر کے بلکہ گروپ میں بھی بھی دیجے گا سب کے نالیج میں اضافہ ہو جائے گا جی جو آپ کی فائلز رہ گئی ہیں وہ آپ کو جی مجھے صبح کل کل ان باکس کر دیجے گا میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا بیبز اور نوڈیونز بی اے بی ای 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 ایس بیبز اور نوڈیونز چلیں اس کا میں آپ کو آنسر تو بتا دیتا ہوں لیکن ابھی دیکھئے آپ سے یہ چیز پوچھی نہیں جانی پیپر میں یہ انٹرویو لیول کی چیز ہے تو ہمیں بیسیکلی پہلے تو ہمیں اپنی ابجیکٹیویٹی کو بہتر کرنے یہی چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہوں پہلے بھی لیکچر کے دوران بھی کافی کہ ابھی ہمارا مقصد ایک ون پیپر ایم سی کیو اگزیم ہے جس میں ہمیں امپورٹنٹ ون لائنر چیزوں کو ڈسکس کرنے ٹھیک ہے اور ایڈی کیٹیڈ ڈیزیزز کو ہم کیوں سٹڈی کرتے ہیں دیکھئے ہمیں جو چیزوں کی ڈیویٹمنٹ ہوئی ہم تو ان تھیوریز کو بھی سٹڈی کرتے ہیں جو کہ زندگی میں غلط ثابت ہوگی لیکن کیوں ان کو سٹڈی کرتے ہیں چیزوں کی بیسیز چیزوں کا پاس بیسیز بنائی جاتی ہیں ہمیں ہسٹری آپ یہ سمجھ لیں ہسٹری ہسٹری بیسیکلی کیوں سٹڈی کی جاتی ہے آپ چاہے وہ پاکستان افیرز کی لگا لیں آپ اینیمل سائنسیز کی لگا لیں ایک کام جو ہو گزرا ہمیں اس سے کیا مطلب ایسے نہیں ہوتا ایک چیز ہو گئی تو ہم نے ہم یہ کہ ہمیں اس سے کیا مطلب اس کو چھوڑ دیں ہمیں ان چیزوں کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے اگر آپ یہ لگا لیں رنڈر پیس دوبارہ سے کسی نہ کسی صورت میں واپس آ جائیں اگر ہمارے پاس بیک ڈیٹا مجود ہوگا تو ہم ری سرچ کر سکتے ہیں آپ کی سرچنگ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ آپ چیزوں کو دوبارہ سے ری سرچ کر سکیں تو چیزوں کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے بیسٹ اپون دا فیکٹ پھر جن چیزوں کو اریڈیکیٹ کیا گیا ان کو اریڈیکیٹ کیا کس طرح سے گیا اس بیس پہ ہم آنے والی کچھ ڈیزیزیز جن کو ہم نے اریڈیکیٹ کرنا ہے ان کا پروٹوکل فالو کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ نے جو کوچھا ہے یہ کوچھا ہے جی بلکل اس کے یہ انٹرویو لیول کے کوچھن ہے ان کو ہمیں جب انٹرویو لیول پہ جائیں اس ٹائم پہ ان چیزوں کو ڈسکشن کے تھو ہمیں سالو کرنا چاہیے میرا خیال ہے چلیں ٹھیک ہو گیا یہ لیکچر کی سلائیڈز میں آپ کو ویلیبل کر دوں گا اللہ حافظ